پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم اتحاد کی جانب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر گزشتہ ہفتے اظہار ادم اعتماد کے بعد اب ملک کی سب سے بڑی عدالتی فورم جوڈیشل کمیشنہ پاکستان نے بھی جسٹس بندیال پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے یہ واقعہ ٢٠ جولائی کو جوڈیشل کمیشنہ پاکستان کے عام ترین اجلاس میں پیش آیا جس کی سربراہی عمر عطا بندیال کر رہے تھے چیف جسٹس نے حضب سابق سپریم کورٹ میں پانچ ججز کی اسامیوں پر تائناتی کے لیے جن پانچ جج حضرات کے نام تجویز کیے وہ واضح طور پر سینیاریٹی اصول کے خلاف تھے چنانچہ کمیشن کے نو میں سے پانچ عرقین نے جونئیر ججوں کے نام مسترد کر دیئے جس کے بعد جسٹس بندیال اجلاس ادورہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کور کرنے والے سینئر صحافی اسد علی تور اس واقعے کو چیف جسٹس بندیال پر اظہار ادم اعتماد کے مترادف قرار دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ہی گھر میں ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا سپریم کورٹ میں منقض ہونے والے اس جلیشل کمیشن کے اجلاس کی صدارت چیف جسٹس عمر اطابندیال نے کی ان کے ساتھ جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس اعجازال احسن جسٹس سجاد علی شاہ ریٹائر جسٹس سرمت جلال عثمانی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر پاکستان بار کانسل کے نمائند اکتر حسین جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپین اور اٹرانی جنرل اشتر اصاف نے امریکہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس عام اجلاس میں شرکت کی اجلاس شروع ہوا تو چیف جسٹس عمر اطابندیال نے اپنے نامزد کردہ پانچ ججوں کے ناموں کا اعلان کیا ان میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قیسر رشید لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد وحیر سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس سید حسن عزر رزوی جسٹس محمد شفی صدقی اور جسٹس نعمت اللہ شامل تھے چیف جسٹس بندیال نے جوڈیشل کمیشن کے شرکہ سے کہا کہ اگر کسی کو ان ناموں پر اعتراض ہے تو وہ اپنی بات اس فورم پر رکھ سکتا ہے اس پر ریٹائر جسٹس سرمت جلال عثمانی نے کہا کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ فلیپیٹو کے نام کو مسترد کرتے ہیں جبکہ وہ باقی چار ناموں کے حق میں وڑ دیتے ہیں اس کے بعد جسٹس اجازو لیسر کی باری آئی تو انہوں نے صرف ایک جملہ بولا اور کہا کہ میں ان تمام ناموں کو ویلکم کرتا ہوں اگلی باری جسٹس سجاد علی شاہ کی تھی جو کہ چودہ اگز دوہزار بائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے بار کونسلز کا اعتراض تھا کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس لیے اپنا جانشین خود کیسے تائنات کر سکتے ہیں تاہم جسٹس سجاد بے شرمی سے اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے پانچوں ناموں پر جسٹس بندیال کی حمایت کی اٹار نے جنرل آف پاکستان اشتر اور صاف کی باری آئی تو انہوں نے پانچوں ججس کی نامزدگی کو مسترد کر دیا ان کے بعد جسٹس تارک مسود خوصہ نے بھی جسٹس بندیال کے پیش کردہ پانچوں ناموں کو مسترد کر دیا یاد رہے کہ جسٹس تارک مسود خوصہ سپریم کورٹ میں جسٹس عمر اتابندیال اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے بعد تیسرے سینئر ترین جج ہیں انہوں نے ان نامزدگیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سینئرٹی کے اصول کو ایک مرتبہ پھر نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے نامزد کردہ ججوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے بہت سارے فیصلے سپریم کورٹ سے رد ہو چکے ہیں اور ان کے فیصلوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ کون سا جج کتنا قابل ہے جسٹس سردار تارک مسود نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تیسر رشید خان کا کیس اگلے اجلاس کے لیے موقع کر دیا جائے اور باقی سب ججز کے نام مسترد کر دیا جائیں وزیر قانون آزم تارر کی بارے آئی تو انہوں نے کہا کہ میں جسٹس تارک مسود کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور میرا ماننا ہے کہ جب بار بار سینیارٹی کا نکتہ اٹھایا جا چکا ہے تو پھر چیف جسٹس سینئر ججز کی بجائے چوتھے چھٹے اور ساتھوے نمبر کے ججز کے نام کیوں لے کر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جن کا حق مارنے کی کوشش ہو رہی ہے ان سینئر ججز کے فیصلوں کی بار کانسل بھی تعریف کرتی ہے وہ قابل ججز ہیں اور ان کے ناموں پر کوئی داک نہیں لیکن پھر بھی ان کو چھوڑ کر جونئر ججز کو کیوں اوپر لائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں جسٹس بندیال کی تجویز کردہ پانچوں ناموں کو رد کرتا ہوں اس کے بعد پاکستان بار کانسل کے رکون اکتر حسین نے بھی سینیارٹی کے اصول کو تسلیم نہ کرنے پر جونئر ججز کی نامزدگی کو مسترد کر دیا ایسے میں معاملہ چار چار ووٹو سے برابر تھا لیکن جب آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی باری آئی تو انہوں نے سپین سے ویڈیو لنک پر اجلاس میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ میں ان پانچوں ججز کے نام مسترد کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ سینیارٹی کا اصول ایک مرتبہ پھر روندہ جا رہا ہے اور چند مخصوص جونئر ججزوں کو سپریم کورٹ میں گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ چیف جسٹس عمر اتابندیال غصہ کھا کر اپنی سیٹ سے برہمی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ میں سندھ ہائی کورٹ کے ساتھوے نمبر کے جج نعمت اللہ فلپیٹو کا نام مسترد سمجھتا ہوں جبکہ باقی چار ججز کے نام موخر کر رہا ہوں یہ کہہ کر وہ اجلاس سے نکل گئے اور جسٹس اجازال احسن بھی ان کے پیچھے پیچھے اٹھ کر چلے گئے یاد رہے کہ جن ججزوں کے ناموں کو مسترد کر دیا جائے وہ دوبارہ کسی کمیشن میں نہیں نامزد کیے جا سکتے لیکن موخر ہونے کی صورت میں دوبارہ ناموں کو سامنے لائے جا سکتا ہے یہاں چار کے مقابلے میں پانچ کی اکثریت سے ججز کے نام مسترد ہو گئے لیکن چیف جسٹس نے چار ناموں کو موخر تصور کر لیا یعنی وہ دوبارہ انہی ناموں کو سامنے لانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس صورت حال پر تفسرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی اصد علی تور کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو اپنے گھر میں ہی ادام اعتماد کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر نظر ثانی اپیل میں انہیں سپریم کورٹ میں چار کے مقابلے میں چھ ججز کے فیصلے سے شکست ہوئی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا